السلام علیکم آج ہم لوگ آپ کو لے کے آئے ہیں ساٹھ پانچل جامعہ مسجد کے اندرونی حصے میں یہ دیکھیں یہاں پہ سپیکر لگا ہوئے ہیں جو مظہور لوگ ہیں ہم کے لئے کرسی ہیں وغیرہ ہیں یہ سامنے والے دیوار ہیں جہاں پہ بڑا بلب لگا ہے یہاں پہ کافی زیادہ پنکھوں کا بھی انتظام اور کافی زیادہ لائٹس کا بھی انتظام اور پینموس وغیرہ لگا ہوئے اتقاف کے لئے زیادہ سے رینج ہے وہ یہ دیکھیں جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی نام لکھے ہو ٹائلز پہ یہ نیچے بھی گرین کلر میں لکھے ہوئے یہاں پہ یہ ٹائل بھی قائدہ سے لگائی گئی ہے یہ میرا خیال مسجد کا روم ہے یہاں پہ وہ لوگ مسجد کا جب کوئی فاتھ پاتے ہیں یہاں پہ وہ اسمال لیتا ہو یہ رجی جہاں پہ قرآن پاک رکھتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ایہہ کا نابلوہ ایہہ کا نستعین اس کا ترجمہ ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں یہ رمضان کا کلنڈر ہے اس مسجد کا لوگ اسپیچلی طور پر بھی رہا ہے اس کے بعد ایک اور آیت ہے واللہ خیر و رازقین اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی قرآن پاک پڑھے ہوئے یہ ساکٹس اگرہ کے لگا ہوئے یہ ایک ٹائم ٹیبل ہے نماز کا یہ اوپر بھی ٹائم لگا ہوئے یہ یہاں پہ ساری آیت اللہ پرسی لکھی ہوئی اوپر بڑا سا اللہ حق پر لکھا ہوئے یہ سپیکر ہے ہماری مسجد کا اور یہ جہاں پہ حافظ صاحب حافظ غلام مہیدین صاحب جو کہ یہاں پہ نماز پڑھاتے ہیں اور یہ دیکھیں کافی اچھا بھی ہوئے جہاں پہ آپ سب نماز پڑھاتے ہیں وہ دیکھیں اوپر کافی اچھا بھی ہوئے اور یہ یہاں پہ بیٹھ کے خطبہ دیتے ہیں یہ جامر شیدی اور صحیب آل کے نون سے رمضان کلنڈر یہ تصویر پڑھے ہوئی ہے یہ بھی نماز کے ٹائم کے لئے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نام لکھے ہوئے یہ بقائدہ سے اللہ تعالیٰ کی نام کی فلیکس بھی آئی ہوئے یہ بھی ایک اور کمدہ ہے لکھم حضرت کے سمان کے لئے ہے یہ قرآن پاک والی جگہ ہے یہ پھر سے ہماری مسجد کا کلنڈر ہے یہاں پہ لوئے قرآنی لکھے ہوئے سے آمین تک یہ ہمارا انہیو مسجد کا بہت خوبصورت بناتا ہے ہماری مسجد کو یہ ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوئے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا اسی کے ساتھ اللہ حافظ